بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ویڈیو بناتے ہیں تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کچھ دن پہلے سلور سٹی کے حوالے سے سلور سٹی ایک نیا آنے والا پروجیکٹ ہے تو چونکہ پرانا لیکن اس کے کچھ سرکار کے معاملات جس کو این او سی یا یہ چیزیں کہتے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہوا اور یہ آج چلتا چلتا اپنے جو ہمارے تک پیغامات یہ جو ہمارے تک چیزیں پہنچتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا این او سی اپروو ہو چکا ہے تو اس کے بعد سوسائٹی سے جب ہم لوگوں نے بات کی یا ریٹس کے بارے میں یہ جتنی بھی چیزیں آئیں تو وہ ہم لوگوں نے جب پوچھیں تو سوسائٹی کی طرف سے ہمیں یہی میسج آیا کہ آپ تھوڑا انتظار کریں جب ایک ہم فائنل سٹیج کی اوپر ریٹس کی اوپر پہنچنے سیں تو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی کہ کس کس کیٹاگریز میں یہ پلوٹ آ رہی ہیں اور کیا کیا پرائیسز ہے لیکن دل مطمئن نہیں ہوا آج ہمارا دل کیا کہ ہم جا کر جو سلور سٹی ہے اگزیکٹ لوکیشن کیا ہے اور کیا وہاں پہ جو رکبہ کی صورتحال ہے یہ ڈیویلمنٹ کی صورتحال ہے سننے میں تو آرہ تھا ڈیویلمنٹ شروع کی ہوئی ہے ہم نے وہ چیز دیکھنے کے لیے آج سلور سٹی کا وزٹ کیا ہے اس وقت میں سلور سٹی کا جو ایک راؤنڈ آباؤٹ بنا ہوا ہے اس کے اوپر کھڑا ہوں اور آپ کو تھوڑا سا اور بھی بتاتا چلوں کہ جو اسلام آباد کا ٹول پلازا ہے وہاں سے سلور سٹی کا اندر آنے تک جو ٹوٹل جو ہے ڈسٹنس ہے وہ اکیس کلومیٹر ہے اور جو اس کے بعد جو ہے تھلیاں انٹرچینج سے تھلیاں انٹرچینج سے جو رکبہ ہے یہاں آنے تک وہ تقریباً چار کلومیٹر ہے اور یہ ایک بڑی اچھی سوسائٹی ہے یعنی کہ اگر آپ انٹرچینج سے آؤٹ ہوں گے اور آؤٹ ہونے کے بعد چار کلومیٹر جن دونوں سیڈوں میں آبادی ہے جنگل نہیں ہے لوکل آبادی ہے اور وہاں تک پہنچنے تک ہمیں تقریباً دس سے بارہ منٹ لگے ہیں کیونکہ سنگل روڈ ہے اور ایک اچھی سوسائٹی ہے اس وقت چونکہ میں سلور سٹی کے اندر موجود ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ رخبہ بھی میرے دوست بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ کافی زیادہ رخبہ ان کا پھیلا ہوئے اور رخبے کے ساتھ ساتھ کچھ کچھی جو روڈز ہیں کچھے گھر مطلب میر بولیوارڈ ہے اور باقی جو گلیاں سٹریٹ وغیرہ وہ بھی تقریباً نکل چکی ہیں اور میری دو تین طرف جو ہے رائٹ اور لیفٹ اور بیک سیڈ کے اوپر جو کافی مشینری ان کی کام کر رہی ہے ہم انشاءاللہ اگلے جو ہے وزٹ میں ہم ان مشینری کے پاس جا کے آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اور کتنی ہے کہ اس نے اپنی مشینری لگائی ہوئی ہے کیونکہ سوسائٹی بہت جل جو سننے میں آ رہے ہیں کہ چار دسمبر یا دسمبر کے کسی بھی ویک میں وہ یہاں پہ بہت بڑا فنکشن کرنے جا رہی ہے اگر وہ فنکشن کرتی ہے اور وہیں پہ ساری چیزیں بہت زیادہ کلیر بھی ہو جائیں گی اور ہم انشاءاللہ اس کو بھی کور کریں گے اور اس وقت ساتھ ساتھ جتنی بھی اپ ڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ ضرور ہم شیئر کرتے جائیں گے لیکن ابھی جو ہمارے پاس جو موجودہ چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں اور جو آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ اس وقت یہی صورتحال ہے جی رکبہ اچھا ہے بہت زیادہ کھائیاں نہیں ہیں بہت زیادہ ہائٹ نہیں ہیں لیول بھی ہے اور تھوڑا بہت ہائٹ اور کھائیاں یہ بھی ساتھ ساتھ چال رہی ہیں اور مین بولیوارڈ بھی نکل چکا ہے پوتے شودے بھی لگ رہے ہیں لگتا ہے کہ کوئی تیاریاں شہریاں ہو رہی ہیں یہ جو آپ ٹریکٹر ادھر سے ادھر جا رہے ہیں اور ادھر سے ادھر ٹریکٹر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کام جا رہی ہے تو چلتے ہیں جی ایک اور ویڈیو بنائیں گے اور اس وقت تاکلی اجازت دیجئے گا اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر